یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو آج میں بنا رہی ہوں چکن کڑاہی رسیپی اگر آپ کو اس کی رسیپی انگلیش میلٹن چاہیے تو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا فیس بک پر جوئن کرنا ہے تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں انہیں لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے یہ بناتے ہیں چکن کھڑاہی اور بتاتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور اس کو ہم کیسے بنائیں گے انگلیش میں جو سارے انگریڈنٹس ہیں میں ڈسکرپشن باکس میں لکھتا ہوں گی تو سب سے پہلے جو ہے نا میں نے دو میڈیوم سائز کی پیاس لیے دو میڈیوم سائز کے ٹماتر ہیں آٹھ جوے لسن کے دو سبز مرچ ان کو کاٹ کے رفلی اس میں اب شامل کروں گی پانی تقریباً ڈیڑ گلاس جتنا تو اس کو رکھ دیں گے اب ہم بوئل ہونے کے لیے تو چکن میں نے سیون ہنڈڈ گرام لیا ہے چھوٹی چھوٹی اس کی بوٹیاں کروا لی ہیں کڑاہی سائز کی اور ان کو میں تھو کے رکھ دیا ہے ٹرائی ہونے کے لیے اس کو ہم نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے بوئل کرنا ہے جو اس سے سمودھ سی گریوی تیار ہوگی کڑاہی کے اندر ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ ڈیفن ڈیفن ورائٹی میں چکن کڑاہی کی ریسیپی میں نے دی ہیں اور ان کے لنکس سب ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی چیک کر لیجئے گا تو یہ بوئل ہو چکا ہے اور اس کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بلینڈر میں ڈال کے پیس لیں گے بہت سمودھ سا آپ نے اس کو پیسنا ہوگا ہر چیز جو ہے نہ مکس ہو جائے کوئی اس کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے تو ساری میں نے کافی سے ڈیفن ورائٹی میں آپ کو چکن کڑاہی کی ریسیپی دی ہوئی ہیں تو ضرور چیکی جیگا ڈسکرپشن باکس لنکس دے دوں گی تو یہ جی ہماری جو پیسٹ ہے بلکل تیار ہو چکی ہے اس طرح سے اس کا لکھ آیا ہے بہت سمودھ دکھائی دے رہی ہیں تو اب میں نے اکڑاہی میں آدھے کپ سے کم تیل ڈالا ہے اور اس کے اندر چکن جو میں نے چھوٹے چھوٹے پیس میں کاٹ کے رکھی تھی وہ شامل کر دیں گے اور اس کو ہم تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے میڈیم ہیپ پر رہ کے چکن کو پکائیں گے جب تک یہ اپنا کلر چینج نہ کر لے اور ہلکا ہلکا سا گولڈن ہونا شروع ہو جائے سائیڈوں سے تب تک ہم اس کو پکائیں گے سیون ہنڈڈ گرام چکن میں نے لیا ہے اور اس کے بعد اس میں نمک اپنے ذائقے کے مطابق ایٹ کرنا ہے آپ نے بہت جلدی بننے والی ریسیپی ہے یہ اور بلکل ٹائم نہیں لگتا اس کو یہ اس کو تین منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے ابھی اس میں نمک شامل کر دوں گی میں دوبارہ سے اس کو ہم اس طرح مکس کر لیں گے کڑا ہی ہے میرے پاس تو اس میں تھوڑا سا جو بھی چیز میں پکاتی ہوں تھوڑا سی چپکتی ہے اسی لئے آپ کو دکھائے دی رہا ہوگا کہ چکن جوڑا سا ساتھ اس کے لگ گیا ہے بارال تو ابھی سات منٹ پکنے کے بعد ہم اس میں جو پیسٹ بنایا تھا پیازوں کا اور ٹماٹر کا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور پھر اس کو کریں گے مکس تو اس پیسٹ کے ساتھ اس چکن کو آپ نے تب تک پکانا ہے جب تک چکن گل نہیں چاہتا اچھے سے یہ گل جائے گا تو یہ چھوٹی سائز کی چکن ہے اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں پندرہ منٹ پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اس کو سلو ہیٹ پہ اگر آپ رکھو گلنے کے لئے کیونکہ بہت چھوٹی چکن ہے اگر آپ کی چکن بڑی ہے جو آپ لے رہے ہو تو اس کو بھی آپ نے آرام سے گلا لینا ہے کمپلیٹلی یہ دیکھیں آپ آستا آستا جو پانی ریلیس کر رہا ہے یہ چکن بھی ساتھ میں چھوٹی 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 چھوٹ جو ہے وہ دھنیا پاightر اور یہ منٹیں بھی شان prendر gegھتے ہیں اور نف ACL struct تھوڑا تھوڑا پانی بھی ریلیس کرے گا چکن اپنا اور پھر اسی پانی کے اندر یہ اس کو ہم نے گلا لینا ہے تو جب بھی آپ اس کو پکنے کے لیے چھوڑیں سلو ہیٹ پر ڈھکن لازمی اوپر دیں تو اس سے جلدی چکن گل جاتی ہے تو یہ تقریباً اس کو ہو چکے ہیں دس منٹ پکتے ہوئے اس مسالے کے ساتھ اب میں نے اس کا ڈھکن ہٹا کے اب اس کو بھوننا شروع کروں گی چکن اولموسٹ کل چکا ہے ہمارا بھونیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکا ہلکا سا تیل بھی اس کا نکلنا شروع ہو چکا ہے تو کٹی مرچ ایک ٹی سپون شامل کر دی میں نے اور تھوڑا سا سبس دھنیاں ابھی اینڈ ڈالیں اس میں تھوڑا سا ذرا اینڈ پر شامل کیجئے گا اچھا لگتا ہے جولین کٹ ادرک کٹ کے رکھ لیں اس کے لیے گارنش کے لیے تو اب میں اس کو بھونوں گی تقریباً دن سے چار منٹ کے لیے اس کا تیل جب ریلیس ہوگا تو اس کے بعد پیرامس کا اس کو فائنل ٹچ دیں گے بہت جلدی بننے والی ریسیپی ہے بہت ٹیسٹی ہوتی ہے یہ اور یہ گریوی تھوڑی کم ہی ہوتی ہے ڈرائی ڈرائی ہوتی ہے لیکن بہت ذائقے میں لا جواب ہوتی ہے تو اب یہ چکن کڑاہی نے اوئل اپنا ریلیس کرنا شروع کر دیا ہے اب آپ کی مرضی ہے اس میں کتنی آپ نے گریوی رکھنی ہے پانیوں نے تھوڑا سا شامل کرنا ہے سکی سکی رکھنی ہے وہ آپ کی مرضی ہے تو اس طرح کر کے اب اس میں جولین کٹ جو ہے ادرک وہ میں ڈالوں گی اوپر سے تو تھوڑا سا اس کو کریں گے مکس اور دھم پہ رکھیں گے کیونکہ ادرک کا جو آخر میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا لاسٹ میں وہ جو بہت مزے کا ہوتا ہے بہت زیادہ بہت تو یہ ہے جی ہمارا فائنل لوک چکن کڑاہی کا امید کرتی ہوں آپ کو ریسیپی اچھی لگے گی ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیں میرے چینل کو اپنے فیملی فرنڈ سب کے ساتھ شیئر کریں ان کو بولنس چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں نئی ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ